لائی تو سیریم آپ کو دکھا رہے ہیں ہریانہ کے کرنا جلے سے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے بیری گیٹنگ کر دی گئی ہے کنجپرا روڈ کی یہ تصویریں ہیں جتنے بھی لوگ اپنا فور بیلر یہاں سے لے کر گجرتے ہیں تو ان کے لیے ایک دکتوں کا سامنا جرور کرنا پڑ سکتا ہے اب آپ اپنی گاڑی کو یہاں سے نہیں لے جا سکتے کیونکہ تیوہاری سیزن میں دیکھا جاتا ہے کہ کافی بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے اور اس بھیڑ کو کم کرنے کے لیے جو بیری گیٹنگ ہے وہ یہاں پر کر دی گئی ہے جتنے بھی چار پہیا بان چالک ہیں جتنے بھی چار پہیا بان چالک ہیں وہ کرپیا یہاں سے نکلنے پر جو ہے کہیں نہ کہیں گھرے ضرور کی دیے گا تو پہیا بان اور ای رکشا کو ہی کیول یہاں سے گجرنے دیا جائے گا تو جتنے بھی لوگ ہماری اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو آپ جادہ سے جادہ شیئر بھی اوشے کر دیجئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راستہ جو ہے نیرو پیلس کے لیے جاتا ہے یہ مکھے بزار کے لیے جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکھے بزار کے لیے جاتا ہے اور یہاں پر فلحال بیری گیٹنگ کر دی گئی ہے چار پہیا بان کو یہاں پر روکنے کا پورا پریاس کیا جا رہا ہے آپ یہ سابتہ سیرو میں دیکھتے ہیں صبح کا وقت ہے اور کل بھی دیکھا گیا تھا کرنال کے ایس پی اور ڈی سی موکے پر پہنچے تھے اور اتی کرمن کو بھی نگر نگم کے جتنے بھی ادھکاری ہیں وہ بھی یہاں پر موکے پر پہنچے تھے اور کس پرکار سے اتی کرمن کو کم کرنے کے لیے دکان داروں کو جرور بولا گیا تھا کہ آپ اپنے باہر جو ہے اتی کرمن بلکل بھی مت کریں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے فلحال یہاں پر بیری گیٹنگ کر دی گئی ہے اور چار پہی آوان چالک ہیں خاص طور سے جو گاڑیاں لے کر آتے ہیں بزاروں میں گاڑیاں لے کر آتے ہیں ان کے لیے اب یہ راستہ بند کر دیا ہے جوہاری سیجن ہے اور ایسے میں کافی بھیڑ دیکھی جاتی ہے یہ آپ صاحب تو سیرو میں دیکھ سکتے ہیں کہ دو پہی آوان اور ایر اکشا چالک کو ہی یہاں سے گجرنے دیا جائے گا اس ویڈیو کو نکھانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اگر آپ کنجپرا روڈ سے ہو کر مکھے بجاروں کی طرف جاتے ہیں تو آپ اپنا چار پہی آوان لے کر مت جائیے گا کیونکہ چار پہی آوان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیری گیٹنگ یہاں پر کر دی گئی ہے تو چار پہی آوان چالکوں کے لیے خبر ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیول اور کیول ایر اکشا اور دو پہی آوان چالکوں کو ہی یہاں سے گجرنے دیا جا رہا ہے چار پہی آوان چالک جو ہے وہ یہاں سے نہیں گجر سکتے کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ ہے بزاروں میں بہت زیادہ بھیڑ دیکھی جاتی ہے توہاری سیزن کے چلتے تو اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو اگر آپ کنجپرا روڈ سے آتے ہیں یہ دیکھیں کس برکار سے گاڑیاں یہاں پر روک دی گئی ہیں اگر آپ کنجپرا روڈ سے آتے ہیں مکھے بزاروں کی طرف آتے ہیں تو آپ بلکل بھی مت آئیے گا صبح کا وقت ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے ٹریفک پولیس دوارہ یہاں پر بیری گیٹنگ کر دی گئی ہے یہ کنجپرا روڈ کی اس وقت ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ راستہ نیرو پیلیس کی طرف جاتا ہے اور یہ راستہ مکھے بجار کی طرف جاتا ہے اور مکھے بجار میں کل کس پرکار سے کرنال کے ڈی سی اور ایس پی ان کی یہاں پر موجودگی جرور دیکھی گئی تھی اور شوروم کے بار جو لوگوں نے اتی کرمن کیا ہوا ہے اسے ہٹانے کا ایک پریاز جرور کیا گیا تھا اور نیویدن یہ بھی کرنا چاہیں گے دکانداروں سے بھی نیویدن کرنا چاہیں گے کہ وہ اتی کرمن کو بڑاواں مد دیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کا بھاری چلان بھی کیا جا سکتا ہے ٹریفک پولیس دوارہ تو جتنے بھی لوگ ہماری اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ جانکاری یہ سوچنا ہر ایک تک پہنچائی جا سکے صاحب توصیروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس برکار سے کرنال کے کونج پورا روڑ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بیریگیٹنگ کر دی گئی ہے چار پئیہ وانچالک جو ہے وہ اپنی گاڑی کو یہاں پر مت لے کر آئیں راستہ روک دیا گیا ہے دکت جرور آ سکتی ہے چار پئیہ وانچالکوں کو دکت جرور آ سکتی ہے اگر آپ مکھے بجاروں میں آتے ہیں تو آپ اپنی گاڑی کو پارکنگ سل پر ہی کھڑا کریں کیونکہ پارکنگ سل بنائے ہوئے ہیں پارکنگ سل پر ہی آپ اپنی گاڑی کو کھڑا کریں اگر آپ پیسہ نہیں کرتے ہیں تو پھر پوسٹل چلان کر دیے جائیں گے ٹریفک پولیس دوارہ لگاتار جو پوسٹل چلاننگ ہے وہ بھی پچھلے کافی دنوں سے دیکھی جاری ہے تو آری سیزن میں جیسا کی آپ سبی کو معلوم ہی ہے کہ بھیڑ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے اور اسی کو کم کرنے کے لیے کرنال ٹریفک پولیس کا آپ بھی کہیں نہ کہیں سہیوگ جرور کیجئے گا اگر آپ اپنی گاڑی کو لے کر آتے ہیں خاص طور سے چار پئیہ وان لے کر آتے ہیں تو آپ اپنی گاڑی کو پارکنگ سل پر ہی کھڑا کریں اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کا چالان جو پوسٹل چالان ہے وہ جرور کر دی رہے گا تصویریں ہیں ہریانہ کے کرنال جلے کے کچھ برا روڑ کی یہ تصویریں ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے بیری گیٹنگ یہاں پر کر دی گئی ہے اور کیول اور کیول ای رکشہ اور دو پہیا وان چالکوں کو ہی یہاں سے گجرنے دیا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں کس پرکار سے جو چار پہیا وان چالک ہیں خاص طور سے جو گاڑیا لے کر آتے ہیں مکھے بجاروں کی طرف ان کے لیے روٹ ڈائیورٹ کر دی ہیں ان کے لیے روٹ ڈائیورٹ کر دی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیوں کو بلکل بھی نہیں جانے دیا جا رہا تو ہاتھ جوڑ کر نیویدن ہے اگر آپ مکھے بجاروں کی طرف آتے ہیں تو آپ اپنی گاڑیوں کو مت لے کر آئیے گا اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ کا ایک جو پوسٹل چلانے وہ جرور ہو سکتا ہے کیونکہ جلد باجی رہتی ہے کو جرور دھووت نہ پڑ سکتا ہے اور آپ کی پرشانی بھی بڑھ سکتی ہے فیلال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کجپرا روڈ کی یہ تصویریں ہیں اور ان تصویروں کو دیکھنے والے تصویروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی اوشے کر دیجئے گا چار پہیاں وہاں چالک فیلال یہاں پر روک لگا دی ہے اور کس پرکار سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بیریگیٹنگ کر دی ہے اگر آپ چار پہیاں وہاں چالک خاص طور سے گاڑی لے کر مکھے بجاروں کے طرف آتے ہیں تو اب کہیں نہ کہیں آپ کو دکت جرور آ سکتی ہے اب اپنی گاڑی کو پارکنگ سل پر ہی کھڑا کریں تو اس ویڈیو کو دیکھنے والے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی برشے کریں تاکہ یہ جانکاری ہر ایک تک پہنچائی جا سکے پوسٹنگ چلاننگ سے بھی آپ کو بچنا ہے اگر آپ اپنی گاڑی کو خاص طور سے جو چار پہیاں وانچالک ہیں وہ اپنی گاڑی کو کہیں پر بھی کھڑا کر دیتے ہیں اگر وہ پارکنگ سل پر اپنی گاڑی کو پارک نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کا پوسٹل چلان کر دیا جائے گا تو لگاتار کرنال ٹریفک پولیس دوارہ جو پوسٹل چلان کا جو ایک ابھیان ہے وہ جرور دیکھا جا رہا ہے اور فلحال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کرنال کے کنجپورا روڑ پر یہاں پر بیریگیٹنگ کر دی گئی ہے اب کیول اور کیول دو پہیاں وانچالک اور ای رکشہ ہی یہاں سے جا سکتی ہے چطورتنے بھی لوگ ہماری اس خبر کو دیکھ رہے ہیں خبر کو آپ زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ جانکار ہر ایک تک پہنچائی جا سکے آپ نے ڈاک کو دیتے رہیں گے بنے رہی گا سرنالی سرنڈی سوار